حضور وضوح چلے گئے وضوح کا پانی ہی سے گلا جو صحابہ آنا ہے اور صحابہ نے اس گلے ہیں پانی کو ہمارا کر اپنے چہرے میں ملنا شروع کیا بلس میں ملنا شروع کیا حضور نے کہا ما حملت مالا ہاگا ایسے کیوں کرنے بھائی یہ میرے وضوح کا پانی نکلنا ہے اڑھا سا چہروں پہ ملنے ہو کیوں ایسے کرنے ہو صحابہ نے کہا حب اللہ علیہ وسلم اے اللہ سے نبی آپ کی اور اللہ کی محفت میں ہمیں کرنے ہو میں ہوں میں ہوں مالا ہم میرے سب صاحب طبق پہنچن ہو جاتے ہیں کہ دنوں میرے کے ماننے والے ایسے ہیں کہ جو میرا حضور کا پانی اپنے چہروں پہ لگا رہا ہے اس کا فیلان اس کا چلانہ نہیں ما حملت مالا ہاگا کیوں کرنے ہو ایسا حضور کا پانی ہے صحابہ چہرے پہ مرنا ہے کیوں کرنے ہو یا صلی اللہ کی محمدت میں اللہ کی محمدت اور حضور صحیحات نے ہے من اراد ان يحب اللہ ورسولا ویحب اللہ ورسولا جس کا ایرادہ ہو کہ اللہ اس کی رسول سے محفت کرے اور اس کا ایرادہ ہو کہ اللہ اس کی رسول جو سے محفت کرے وصف باقی لگانے دن پر کامی جنے گا فلکسو قلح کیسہ ایلہ عجزہ سزاق و سچ پر آنا پڑے گا ویحبت الامانت ایلہ امانت میں خیالت نہیں کریں پڑے گی ویحسن الہ جانے اور اپنے فروسی کو تقریف دے لے سمجھنا بڑے گا ایلہ امانت میں خیالت نہیں کرتا اور اپنے فروسی کو تقریف دے لے اور یہ سب جنہوں میں لانے کے لیے دعوت کی ذمہ گاری اللہ تعالی نے اس امت پر لی ہے کہ امت کے ذمہ ایک طرف اللہ کا بندہ بننا اور امت کے ذمہ دوسری طرح کوئی امت تک اللہ کے پہرات کو پڑے گا دعوت امت کا خانتا دعوت امت کی زمانتی دعوت امت کا نشاء الانتیاست دعوت کی ذمہ امت قائد سکول عامل میں چلتی بھوٹی تھی تو دنیا اس کے خطروں پر جھگڑا دی تھی دعوت اس کی ذمہ امت کا سبت تھی دعوت اس کی ذمہ جمعہ کا سبت تھی دعوت اس کی ذمہ دھنانے کا سبت تھی یہ دعوت پر کی امت قول دور سے قول دین آئی تھی یہ امت تعالی سہتی ہے قول پر قول دین میں لکنے دعوت زمانی ہے ہر لائے کی صلت یاد ہے ارزوں میں لگانے کی صلت یاد پرتوی اہد کی صلت یاد امامل کی صلت یاد فیدر لغانے کی صلت یاد مطواب کی صلت یاد کھانے کی صلت یاد سونے کی صلت یاد امت پہر کوئی صلت یاد نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے صلت امت بڑی ہو یہ تو جزنگی کی فیدتی کی امور کی ہے لیکن ساری جزنگی دسیت پر حضوع نے شفائی ساری جزنگی دسیت پر حضوع نے لگائی ورکی آمد کے بات سنے کر مورد کی عادت باستر اللہ کی نبیل تسیف فوربیشت بناتر مقصد بناتر ملے وقتیات موریتن لبنیتا و سنو لبنیتا و توفید ایناتا و یقین اہم تغییم ہدا ہے لیکن وہ انسان سوق حرکر ایک اتفرد با اللہ صورتا امت کی اہمیت کی اسمہ جسی خائر امت کلپا کسی لبنیتا کہ امت داعت بھی مطنی قصدر خیار امتا تخرجت للہ تو بہترین امت ہو انسانس کے لئے لکھائی نہیں ہو اس سے لہتر ہو ورہ انسانس کے لئے لکھائی نہیں لہتی تو بہتر بھی ایسا مردی اللہ تعالیٰ بیش امت کو حفید امت کو کہتے ہیں اے لوگو میں خیر امت ہو میں خیر امت ہو ہم خیر امت ہیں اس حقے میں نہ پڑو اللہ نے اس حقے میں کہ اصلاح تعالیٰ تو اے تو بہترین امت اس لئے لکھائی نہیں ہو کہ انسانس کے لئے لکھائی نہیں ہو عمل میں کہا ہوں نہیں آئے سنکر طاعت کا ناک گرسی ہو اس لئے بہتر ہو جو ان شرطوں کو بھلا کرے گا وہ بہتر ہوگا جو ان شرطوں کو برا نہیں کرے گا اللہ کی ادافہ اور خیر امت کا اعلان کیا رہا تھا مقام بلایا تھا ازبت بڑائی تھی مزید سے بڑائی تھی ازبت سوافت کا اضافت اعلان کیا رہا تھا ایک اللہ کی راہ میں نکلنا ایک اللہ کی ذہا میں ایک بات کرتے ہیں حضور کہہ رہے شرح قبر میں حضرت وقت کے ساتھ عبادت کرنے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے ایک خاتور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شور اللہ کے راستے میں کیا ہوا ہے کوئی عمل بتا ہے سنب ندید ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لکھیں کوئی عمل بتا ہے جس عمل کے ذریعے سے اللہ کے راستے پر اس سے اپنے پر سواب میں حضرت کرنے کوئی عمل اتنے شورت کو اللہ کے راستے میں بھیجتی ہے تو اللہ وہ ایسے ہی بھو اس کی صادقی علیہ اس کی بھی ہوگیتا ہے لیکن یہاں مواجزت کی ہوگی مقابلت کی ہوگی کیوں نے آپ کے ساتھ کوئی عمل بتائے جس کا سواب اللہ کے راستے میں نکلے تو میرے شورت کے سواب کے براب ہو جائے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے رہا اگر ایسا ہو جائے کہ جب تیرا شورت اکلا ہے اور واپس جب تک نہیں آتا تب تک تو اللہ عنہ پر کہے گا نماز کیلئے پڑی ہوگا ہے اور تب تس دور ہوگا رکھے جب تک کہ وہ واپس نہ آجا ہے اور تب تک تو اللہ کا ذکر کرنے لگے جب تک کہ وہ واپس نہ آجا ہے کتنے لگے فرم کرنے تُو نے یہ کردی لگا فرم کرنے تُو نے یہ کردی لگا تو یاد کر اگر تُو نے یہ کردی لیا دس پیسوں اپنے شورت کے عمل کے ہزار کے حصے وہ بھی حاصل نہیں کروائے بھو رکھے اگر آپ